یہ ہے کارگزاری کا کہ ان لوگوں نے جو فیرستے بنائی ہیں وہ ایسی بنائی ہیں کہ جن کے گھر ختم ہو چکے ان کے فیرست الگ بنائی ہیں اور جو عام لوگ کے ہیں ہر ہر علاقی کے الگ فیرست ہیں اور ان کا ذمہ دار بھی مقرر کیا ہر علاقی کے اپنا ذمہ دار ساتھی ہے اگر ابھی تک تو کچھ پہنچ جانا یہ ہے یہ ہماری پہلی جماعت تھی جو گبرال پہنچ گئی گبرال کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے ہم نے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گئی تھی ہم ایسے ہی گئی تھی حالات معلوم کرنے کے لئے لیکن ہمارے جانے سے وہ اتنے خوش ہوئے کہ جس طرح کسی کا عزیز رشتدار مر جائیں اور ان کی تعذیت کے لئے پہنچ جائیں ایسے خوش ہوئے بہت ہمارا استقبال کیا ہمارا بہت اکرام کیا اعزاز کیا ان لوگوں نے تو کہہ رہے تھے کہ یہ سعاد کے علم اکرام کے پہلی جماعت ہے جو پورے پاکستان کی طرف سے ہمارے پاس پہنچ گئی اور ہمارے خیر دریافت کی پرحال ہم بھی خوش ہوئے الحمدللہ کہ ہم نے اس بارے میں پہل کی تو ہم نے ان سے ڈیٹا بھی حاصل کیا اور ہر علاقے کے جو فہرس ہے وہ ہمارے پاس آگئی ہیں موجود ہیں وہاں سات مسجدیں شہید ہو گئی ہیں سات مسجدیں شہید ہو گئے جس میں چار بڑی بڑی مسجدیں ہیں جن کا خرچت تقریبا ان لوگوں نے جب بجلے سال مکمل کیا ہے ایک کروڑ سے زائد کے لاغت اس پر آگئی ہیں اور تین مسجدیں وہ چوٹی چوٹی مسجدیں ان کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں جو مسجدیں یعنی ان کی جگہ باقی ہیں ان کی تصویر موجود ہیں جو مسجدیں ختم ہو چکے ان کے تو کچھ جگہ بھی باقی نہیں ہیں تو وہ بہت پریشانتیں مسجد کی وجہ سے یعنی ٹھیک ہے ان لوگی اپنی بھی پریشانی تھی لیکن مسجد کی وجہ سے انتہائی بریشانتیں اور ان لوگوں نے فوراں گبرال کی مسجد بنانا شروع کر دی ہے بس گبرال کی جو جامع مسجد ہے اب انہوں نے ان پر کام شروع کر دیا ہے اس کی دیوارے اور بنیادے وہ اٹھا رہے تھے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے تو انشاءاللہ ان کی مسجدیں تو بن جائیں گی لیکن اہل پاکستان کو چاہئے کہ ان کو مسجد بنانے میں ان کے ساتھ برپور تعاون کریں کیونکہ یہ اپنی مسجد ہے ہم ان پر غم دک کا اظہار کرتے ہیں